اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ شریعت نے جو یہ حکم دیا ہے کہ حاملہ سے شادی نہ کی جائے اس حکم کے پیچھے صرف ایک ہی علت ہے کہ نصب کی تمیز ہو سکے اور نصب خلط ملت نہ ہو یعنی کسی لڑکی کی نسبت غلط طریقے سے نہ ہونے پائے چلو مان لیتے ہیں کہ یہی وجہ ہے تو بھی اس کیس میں زانیہ حاملہ کے ساتھ زنہ کرنے والا شک شادی نہیں کر سکتا کیونکہ زنہ سے نصب ثابت ہی نہیں ہوتا ہے راجِ قول کے مطابق یعنی یہ جو مقدمہ ہے کہ زانیہ حاملہ کے ساتھ جس نے زنہ کیا ہے وہ اس سے اس لئے شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بچہ اسی کا ہے یہ بنیادی غلط ہے کیونکہ وہ بچہ شریعت کی نگاہ میں اس کا نہیں ہے کیونکہ شریعت میں زنہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا ہے تو اگر شادی کی اجازت دی جائے تو ولد الزنہ جو ہے جو ناجائز اولاد ہے اس کو اس کی طرح منصوب کیا جائے گا جبکہ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے شریعت منصوب نہیں کرتی ہے گرچہ یہی سبب ہے سبب ہے یہی بچے کی پیدائش کا لیکن شریعت اس کو اس کا باپ قرار نہیں دیتی ہے اس لئے جب شریعت اس کا باپ نہیں مانتی ہے گرچہ وہ سبب ہے جب شریعت اس کا باپ نہیں مانتی ہے تو پھر ان دونوں کی شادی بھی نہیں ہو سکتی وضائی حمل سے پہلے اور نہ وہ بچہ اس کی طرف منصوب ہو سکتا ہے یعنی یہ شخص یہ زانی شخص اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا ہے اب نہیں باتی ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ زینہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا یعنی ایک زانی شخص نے کسی کے ساتھ زینہ کیا اور وہ عورت حملہ ہو گئی تو وہ بچہ اس کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا یعنی اس سے اس کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا اس بات کی کیا دلیل ہے تو اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں جن کی تفصیل اس موضوع پر ہماری لکھی ہوئی کتاب میں ملے گی میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا جو بہت ہی واضح ہے بہت ہی کلیر ہے یہ دلیل ہے سنا نبی دعوت کی حدیث عمر دو ہزار دو سو پائن سٹھ سند اس کی بلکل صحیح ہے لمبی روایت ہے اخیر میں اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَتٍ لَمْ يَمْلِكَهَا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی لوڈی کے ساتھ ہم بستری کیا جس کا وہ مالک نہیں تھا یعنی زینہ کیا اَوْ مِنْ حُرَتٍ آحَرَبِهَا آزاد عورت کے ساتھ زینہ کیا یعنی اس کی بیوی نہیں ہے نہ اس کی باندھی ہے اس کے ساتھ زینہ کیا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِسْ تو اس نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ زانی کے ساتھ نہیں ملائے جائے گا نہ اس کا وارث ہوگا دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَ لَهُ هُوَا دْعَاهُ گرچہ وہ شخص جس کے زنہ کی وجہ سے بچہ پیدا وہ اس کو اپنانا چاہے اس کو نام دینا چاہے گرچہ اس کو کوئی اوبجیکشن نہ ہو وہ اس کو اپنا رہا ہے اور دوسرے کسی کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنا رہا ہے وہ نام دینے کے لئے تیار ہے اور بچے کو لے کر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تو بھی یہ بچہ اس زانی کی طرح منصوب نہیں ہوگا وہ ناجائز اولاد ہے چاہے باندی کے ساتھ اس نے زنہ کیا ہو یا آزاد عورت کے ساتھ زنہ کیا ہو تو یہ حدیث بہت ہی کلیر ہے جس میں صاف طور سے کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے باندی سے زنہ کیا جس کا وہ مالک نہیں ہے یا کسی آزاد عورت کے ساتھ زنہ کیا جو اس کی بیوی نہیں ہے اور نتیجے میں بچہ پیدا ہے تو گرچہ وہ اس کو نام دے اور کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو بھی یہ بچہ اس کی طرح منصوب نہیں ہوگا یعنی نصب ثابت نہیں ہوگا یعنی زنہ سے نصب ثابت نہیں ہوگا اس بارے میں یہ حدیث بہت ہی کلیر ہے یہاں میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں وہ اسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام اسحاق اور ان کی جو بھی موفق کرتے ہیں یعنی جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ زنہ سے بھی نصب ثابت ہو سکتا ہے یعنی زنہ سے پیدا ہونے والے بچے کو زانی کی طرف منصوب کیا جا سکتا ہے تو جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان کی تردید کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن فیہ محمد ابن راشد کہتے ہیں لیکن اس کی سند میں محمد بن راشد ہے فَإِنَّ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ لیکن اگر یہ حدیث ثابت ہو جاتی ہے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ثابت ہو جاتی ہے تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِمُوجَبِهِ تو اس حدیث کے موافق قول اختیار کرنا یہ متعین ہو جاتا ہے یہ لازم ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ بہت ہی واضح حدیث تھی اس بارے میں کہ زنہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے جو میری کتاب میں آپ کو ملے گی تو خلاص ہے یہ کہ زنہ سے نصب ثابت ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے اس بات کو بنیاد بنا کے کہ وہ بچہ اسی کا ہے اس لئے شادی کرا دو اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے زانیہ حاملہ سے زانی بھی شادی نہیں کر سکتا اچھا آئیے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنہ سے نصب ثابت ہوتا ہے ان کے کیا دلائل ہیں تو ابھی بہت سارے دلائل دیتے ہیں جن کی پوری تفصیل ہماری کتاب میں موجود ہے یہاں میں ان کے دو تین دلائل ذکر کر کے ان کا جواب دیتا ہوں باقی مزید تفصیل میری کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ان کی پہلی دلیل یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا جرائج ایک بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اس کی ماں اسے ملنے کیلئے گئی وہ نماز پڑھا تھا اپنی ماں کی بات نہیں سنا ماں نے بددوا دے دی تو ایک عورت تھی جو ایک چرواہے کے ساتھ انزلہ کیا پھر جب بچہ ہوا تو اس نے کہہ دیا بچہ جرائج کا ہے تو جرائج نے اس بچے کو اٹھایا اور کہا من ابوک تمہارا باپ کون ہے تو کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں تو زانی کو بچے کا باپ کہا گیا ہے اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا اس لئے اس کو باپ بنا دیا گیا اس لئے زنہ سے نصب ثابت ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو باپ کہا گیا ہے وہ لغوی معنی میں شرعی معنی میں نہیں یعنی یہاں باقاعدہ نصب کا اثبات نہیں کیا گیا ہے چونکہ وہ زانی وجہ ہے اس بچے کی پیدایش کی وجہ کیونکہ ظاہر ہے کہ نطفہ اسی کا ہے تو اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باپ کہا گیا ہے یعنی لوگوی معنی میں کہا گیا ہے ورنہ شریعت کی اسطلائے میں وہ باپ نہیں ہے اور ایسا ہم اس لئے کریں کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ زنہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ حدیث جس کا آخری حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ زنہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا ہے اسی حدیث کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اب کے ساتھ یہ بات کہی ہے تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہاں پہ اب لوگوی معنی میں ہے کیونکہ اب کا استعمال کرنے کے بوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کی طرف منصوب نہیں ہوگا ان کی ایک اور دلیل ہے سنہ نبی دعوت کی حدیث نمبر 2269 اس میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنہ کے ایک کیس میں لڑکے کو زانی کے طرف منصوب کیا لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے شایب و نوت وغیرہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اور حقیقت میں روایت ضعیف ہے اس لئے یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے اسی طرح یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں جو موتا وغیرہ کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بچوں کو ان کے زانی باپ کی طرف منصوب کیا تو اس کے کئی جوابات ہیں سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ صحیح اور صریح حدیث کے مقابلے میں آپ صحابی کا اثر پیش ہی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن معاملات میں بچے کو زانیوں کی طرف منصوب کیا ہے تو وہ معاملات ایسے تھے کہ زمان جاہلیت میں وہ نکاح کا طریقہ ہوتا تھا وہ شادی ہے اس کا نام شادی ہے تو ان کیسز میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منصوب کیا ہے یہ بعض اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہے صحابی کا اثر ہے اور صحیح اور صریح حدیث کے مقابلے میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کچھ دلائل تھے جن کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا گیا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں ان سب کی تفصیل اس موضوع پر لکھی گئے میری کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور اس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی تو یہ دونوں شادی کر سکتے گی نہیں تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ لڑکی اس بچے کو جنم نہ دے دے تب تک یہ دونوں شادی نہیں کر سکتے ہیں شادی کرنے کی یہی شکل ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد جب بچے کی ولادت ہو تو یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی یہ جو بچہ ہے یہ ناجائز اولاد ہی مانا جائے گا اور اس بچے کو اس زانی کی طرح منصوب نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے مال میں وہ وارث ہو سکتا ہے نہ اس کے طرح منصوب ہوگا نہ اس کے مال میں وہ وارث ہوگا اور یہی صحیح بات ہے اور جمہور اہل علم نے یعنی امت کے اکثر اور امہ و فقہ و مجتہدین نے اسی بات کو اختیار کیا اور یہی راجعہ ہے اس لئے آج ہمارے دور میں جو اس طرح کے واقعات پیشا رہے ہیں اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ دونوں ایسی حالت میں شادی نہیں کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس کیس میں دھڑا دھڑی فتوہ دیتے ہیں کہ نہیں دونوں شادی کر سکتے ہیں بچوں کو اپنا سکتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس طرح کی زناکاری اور بدکاری عام ہوتی جا رہی ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور اس طرح کے واقعات کسرت سے رنمہ ہو رہے ہیں اگر یہ موقف جو جمہور اہل علم کا موقف ہے اگر یہ موقف سامنے رکھا جائے اس کو کیلئر کیا جائے اس کو واضح کیا جائے تو شاید یہ لوگ ڈریں کہ اگر ہم زنا کریں گے تو اس بچے سے محروم ہو جائیں گے اتنے سارے مسائل پیدا ہوں گے تو شاید لوگ ڈریں لیکن اگر آپ راستہ دکھا کے بیٹھو گے کہ نہیں زنا کرو بچے پیدا کرو بعد میں شادی کرو سارا مسئلہ ہو جائے گا تو اس طرح سے تو اور فساد ہوگا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم جن کی یہ رائے ہے کہ اس کیس میں دونوں شادی کر سکتے ہیں یہ رائے ہونے کے بوجود بھی ہو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کا فتوہ نہیں دینا چاہیے چنانچہ یہ شیخ ابن عطمین رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں جو رائے ہے وہ ان کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے سور نیسا کی تفسیر میں آپ دیکھیں جل نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو سولہ پر وہ لکھتے ہیں کہ القول من الناحیت النظریہ قولاً صحیحا کہتے ہیں کہ اگر ہم علمی اتبار سے بحث کریں تو یہ قول ٹھیک ہے کہ دونوں شادی کر سکتے ہیں اللہ انہو لا یجوز ان یفتا بہن ناس علی الاطلاق کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی علی الاطلاق اس کا فتوہ دینا جائز نہیں ہے کہتے ہیں لئنہم لو افتو بھی لتساہلو فی هذا الامر کیونکہ اگر اس حسنے میں لوگوں کو فتوہ دیا جائے کہ تم شادی کر لو بچے کو اپنا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس معاملے میں لوگ اور سست ہو جائیں گے اور لا پرواہ ہو جائیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے تو غور کریں کہ وہ لوگ جن کی یہ رائے ہے کہ شادی ہو سکتی وہ بھی کہتے ہیں کہ فتوہ مند دو یعنی مسلحت کا تقاضی ہے کہ یہ رائے ہونے کی باوجود بھی کہتے ہیں کہ اس کا فتوہ دینا مناسب نہیں ہے آپ غور کریں کہ جمہور ایل ایلیم اس کو اس طرح سے جائز ہی نہیں کہہ رہے ہیں اور جو جائز کی بات کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں فتوہ نہیں دینا چاہیے تو آج کے دور میں جس طرح سے بدکاری زینہ کاری عام ہو گئی ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے فتوے پر روک لگائیں اور زینہ کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو آگائے کریں تو شاید یہ لوگ زینہ سے باز آ جائیں